یہ بدبخت میاں والی کا رہنے والا اپنی معصوم سات دن کی ننی منی بچی کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے وجہ کیا ہے کہ ہاں میرے ہاں پہلی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے میری خواہش تھی کہ میرے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوتا ارے ظالم بدبخت تجھے نہیں پتا کہ یہ بیٹی اللہ کی بڑی آتا ہے جس عورت کے ہاں پہلے لڑکی کی پدائش ہو جائے حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے وہ عورت بڑی نصیب والی ہے بڑے مقام والی ہے بڑی سعادت مند عورت ہے اس کے علاوہ آگے سنیے ارے اس ظالم نے تو اس جنت بی بی کو نام بھی جنت ہے اور وہ مرتے ہی جنت کی کلی بن چکی ہے یہ ننی سی کلی اب جنت کی کلی بن چکی ہے یہاں تو نہیں مہکی لیکن جنت میں مہک رہی ہے اس ظالم کو بھول گیا کہ یہ بیٹی میرے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتی تھی مجھے جنت میں لے کے جا سکتی تھی ارے اس کو اللہ نے بیٹی سے نوازا تھا تو سنیے حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے ان حدیثوں کو سنیے آگے لوگوں کو بتائیے اور اپنے معاشرے کے ظالم افراد کو جن میں مرد و خواتین برابر کے شامل ہیں ان تک میرے آقا مدنی کا یہ فرمان پہنچائیے میں ترمدی شریف سے پڑھ رہا ہوں ابواب البرر وصلہ کے اندر سے پڑھ رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا حضرت انس راوی یہ حدیث ہیں منعال جاریتینی دخلتو آنا وہوا الجنتا کہاتینی واشار بیصبعی حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ اور میں جنت میں اس طرح کٹھے داخل ہوں گے اور حضور نے ان دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور اسی طریقے پہ ایک اور حدیث سماد فرمائیے یہ بھی ترمدی شریف ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له ثلاث بنات او ثلاث اخوات اب ابنتانی او اختانی فاحسن صحبتہن واتق اللہ فیہن فلہ الجنہ مفہوم حدیث کا یہ ہے جس کو اللہ نے تین بیٹیاں تا فرمائی یا تین بہنیں اس کے پاس آئیں اور وہ بہنوں کا یا بیٹیوں کا کفیل اور ذمہ دار بنا ان کی سر پرستی کی اور یا پھر فرمایا دو اللہ نے بیٹیاں تا فرمائی یا پھر دو بہنیں اس کے حصے میں آئیں اور وہ ان کے خرچ کا ان کی سر پرستی کا ذمہ دار اور کفیل بنا پھر اس نے ان کی تربیت اچھی کی ہے فاحسن صحبتہن ان کو اچھی طرح اب انہیں ساتھ رکھا ہے برا معاملہ نہیں کیا برا معاملہ نہیں کیا ہے اور ایک روایت سے پتا چلتا ہے بیٹیوں پر بیٹے کو بھی ترجیح نہ دے بیٹیوں پر بیٹے کو بھی ترجیح نہ دے جیسے بیٹے کا پیار ہے ویسے بیٹی کا پیار دل میں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا جو اس انداز میں اچھی صحبت کے ساتھ اپنی تین بہنوں تین بیٹیوں دو بیٹیوں یا دو بہنوں کا خیال رکھتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلَهُنَّ الْجَنَّةِ اللہ اس کو جنت ضرور عطا فرمائے گے تو بیٹیوں اور بہنوں پر تو خرچ اور شفقت کرنا یہ تو جنت کے داخلے کی زمانت اور گارنٹی ہے کیوں سمجھئے یہ جنت کی ٹکٹ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بیٹیوں کی بہنوں کی ہر رشتے کی قدردانی کی توفیق عطا